اور وہاں سے آنے کے بعد ہم چلتے جا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کوئی اچھی جگہ سامجھ میں آئے تو وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یہاں پر انڈین سانگز وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے تو میں کہتی ہی واو دانش یہاں پر تو انڈین سانگز بھی چل رہے ہیں کافی رونکیں تھیں یہاں پر ہم رونکیں دیکھتے ہوئے جا رہے تھے نہیں پنیوں کی ادھر بھرما رہے ہیں آپ کو وہی ملے گی اب ہم یہاں پر آئے ہیں نہیں باہر سٹنگ کر رہے ہیں اندر نہیں یہاں باہر اچھا لگ رہا ہے یہاں نانچ یہاں بڑھ جاتے ہیں کونے میں اکی ایک اور یہ اب دانش کیمرا پکڑ کر میری ویڈیو بنانے لگ گئے تھے میں نے کہا ہم کافی زیادہ تھک گئے لیکن ابھی مزید ہمیں اور تھکنا تھا کیونکہ ہم آگے بھی جا رہے تھے کھانا کھانے کے بعد اور دانش کا فوکس میری طرف نہیں تھا وہ تھا سامنے والے ٹیبل والوں کی طرف اور وہ آئے نہیں ان کے کامرے میں اور ہمارا کھانا آ گیا ہے بھی ہم نے یہاں میٹھے میں یہ ایک آرڈر کیا ہے بلو بیری اور ایک ہم نے آرڈر کیا ہے یہ والا یہ صاحب اتنی رات کو بیٹھ کر یہاں ایسے سیگرٹ پی رہے ہیں اور آئیے دیکھیں آپ ان کے ششکے اور یہاں کا ابھی تقریباً ڈڑ بج رہا ہے اور ہمارے یہاں کا ڈھائی بج رہا ہوگا کیونکہ ایک گھنڈے کا فرق ہے اور یہاں پر سمجھیں بھی اس جگہ پر تھوڑا سا سنناٹا ہے ورنہ باقی سب پوری جو ہے وہ دنیا یہاں رات کو جاگی بھی ہوتی ہے کراچی روشنیوں کا شہر جو ہے وہ تو کہلاتے ہی کہلاتا ہے لیکن دوبائی روشنیوں کا شہر ہو گیا ہے اب تو کیونکہ یہاں پوری رات سب کچھ ایسی کھلا رہتا ہے ہوتل بھی شاپنگ مالز بھی اس مال میں بھی ہم لوگ جائیں گے یہ 24 آور کا ایام پر یہ 24 گھنٹے مدد 27 گھنٹے کھلا رہتا ہے یہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا اس کا نام کیا ہے اس کا کبائل آج ہم تین مال پہلے جا چکے ہیں سیٹی مال تھا اور بند نہیں وہ دو کون کون سے تھے یہ ابھی ہم چوتھے مال جائیں گے رات کا کھانا کھا کے اب ہم لوگ فری ہو گئے تھے تقریبا ان بارہ ساڑھے بارہ بجے پھر وہاں سے ہم نے ٹیکسی لی ٹیکسی لے کے اب ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت رونک رہتی ہے میں تو سمجھتی تھی یہ لوگ بارہ بجے تک سو جاتے ہوں گے کیونکہ پچھلی بار جب میں آئی تھی میں جلدی سو جاتی تھی ہاں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا پچھلی بار کیا ہم پھر پیٹھے ہوں گے ہاں 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 اسٹور پہ آئے تھے تو وہ رکھی نہیں رہا تھا آپ نے کہا رکھ جاؤ رکھ جاؤ رکھ جاؤ جب ہمارا سگنل کھلے گا ہم جب جائیں گے میں نے بڑھن دوا دیا میں نے کہا لوگ رک گیا چاروں ات طرف کا ٹریفک رک گیا تھا اور سب لوگ آئے تھے جی نہیں لانت مالت کی سنری بھی آئے بڑے سب لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ آئے میں پاکستان سے یہ پاکستانی ہے وہ ایک امرجنسی بڑھا ہے امرجنسی بڑھا ہے مجھے امرجنسی تھی نا آپ کو نہیں بتا تھا بتا دے نا ہاں 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 وہ سٹور کے آئے تھا اور آپ نے یہاں سے لئے تھے پہلے یہ اس والے سے آپ نے لئے تھے اپنے کپڑے اور اس کی پینٹ آپ نے بہنی بھی بھی آدھتے فاک سے یہ والی پینٹ اپنے پینٹ اپنے پینٹ سہی لی تھی یہ والی جو بہنی بھی ہے یہاں پر آئے ہیں ہم ہم سامنو کے لئے کچھ لینے یہ ہے یہ بھی اچھا لگ رہا تھا لیکن یہ بہت موٹا کپڑا ہے یہ بھی اچھا تھا یہ بھی بہت موٹا کپڑے میں یہ ہے ہم سامنو کے لئے یہ بچے کھلتا بہت ہی لگ رہا ہے میں نے وہ بھوٹ تھا اس وجہ آپ کے لئے ٹھے بھی بھی اچھا کیا اس اور یہ جورب peeling ٹھے مک toxی وہ اس توا سمیں لگ اچھا یہ سب سے اچھا ہے یہ بلیک یا یہ والا لگائی ہے یہ کلر کلر یہ بہت سارے ہیں پیچھ لے لو پیچھ یہ ہائنک کے ساتھ پہن ستی ہے اندر تو شٹ کہنے گی نا تو اندر تو شٹ کہنے گی نیٹ کے بازو آجاتے ہیں نیٹ کے بازو کہن لے گی یہ ایک ہے یہ سیس لیسن کے لیچے ہم شڑے پہن لے گی یہ ہائنک پہن لگی دیکھ لو کچھ یہ برا لگ رہا بابا کو یہ برا لگ رہا بابا کو دیکھ لو داشی یہ ہے اس کے کلرز ہیں پیچھے یہ ہٹانو مانش یہ والی ہٹاؤ یہ سلیپس کے ساتھ ہٹاؤ اتار لو یہ ہے یہ ہے یہ دیکھاؤ یہ دیکھاؤ پاکستان میں بھی ملتا ہے داشی پاکستان میں بھی ملتا ہے اب یہاں پر ہمیں تقریباً ساڑھے تین بج گائیں اس مال میں شاپنگ کرتے 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 بیگ اسٹیٹنار اور چھوڑی چیزیں کپڑے اور یہ لیگج کا بھی لیا ہے یہ کیونکہ جب سامان اتتا ہو گیا تو سارسی باتیں بیگ بھی ہمیں لیگج کے لیے لیے لینا پڑا اور جو ہے ٹاکسی ہے حی فائنلی ہم لوگوں نے ٹاکسی کہوائے اور ٹاکسی کہوائے کر جو ہے اب ہم اپنے ہوتیل کی طرف جا رہے ہیں واپس ساڑھے تین چار بجے کا ٹائم ہو چکا ہے اور اب ہم پوری شاپنگ سے فری ہوئے آج ہم نے ٹوٹل سارا دن شاپنگ کرتے رہے وہ سمائے نہ مان لیا بچوں کے لیے اور یہ اب ہم پہنچ گئے اپنے ہوتیل اور کافی ٹائم ہو گیا ہم کافی تھک بھی گئے تو اب ہم اوپر جا کے آرام کریں گے اللہ حافظ بائی چا چا ملتے ہیں انشاءاللہ پھر دوبارہ کل آپ سے اور میں سٹیٹنر لکھر نہیں آئی تھی آفستان سے تو اور تاشی کو بھی ایک اپنا لگ چاہیے تھا تو پھر آج ہم نے یہاں سے لے لیا یہ بھی رسکارن میں ملا ہے تو 369 کا ملا ہے پاکستانی تقریبا کتنے بن گئے مارے 30,000 30,000 کا